بسم اللہ الرحمن الرحیم اور معلوماتی ویڈیو مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین سولنگی جنوبی پنجاب اور سندھ کا ایک قدیم قبیلہ ہے اس قبیلہ کو پاکستان میں ماچی اور ہندوستان میں سولنگی اور چالوکیا بھی کہا جاتا ہے سولنگی قبیلہ اگنی ونش سلسلہ سے تعلق رکھتا ہے ہندو روایات اور کہانیوں کے مطابق برہمنوں نے بلاؤں کے خاتمہ کے لیے کوہِ ابو پر ایک آگ کا علاؤ جلایا اور اس آگ سے چار نوجوان پیدا ہوئے جن کے نام فنوار سولنگی یا چالک پڑھار اور چاہو مان یا چوہان تھے ان میں سے سولنگی یا چالک کی اولادیں ہی آگے چل کر سولنگی یا سولنگی کہلائی گو کہ اس دیو مالائی کہانی کی کوئی تاریخی حقیقت ثابت نہیں سولنگی قبیلہ کے لوگ پاکستان میں مسلمان جبکہ بھارت میں ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں سولنگی قبیلہ سے تعلق رکھن والے لوگ اس وقت پاکستان، انڈیا، سری لنکا، برما اور افغانستان میں آباد ہیں آز روایات کے مطابق ان کا تعلق عرب نسل سے ہے اور یہ بلوچ ہیں سولنگی قبیلہ سولنگی کی ہی زہلی شاہ ہے سولنگی قبیلہ نے نو سو چالیس سے بارہ سو چوالیس عیسوی تک تقریباً تین سو سال تک ہندوستان کے مختلف علاقوں پر حکومت کی نو سو چالیس عیسوی میں مولا راجہ نامی ایک سردار نے سولنگی یا چالوکیا سلطنت کی بنیاد رکھی یہ ریاست، گجرات اور راجستان پر مشتمل تھی اور بعد میں اس کا اقتدار مالوہ یعنی مدیہ پردیش تک پھیل گیا چالوکیا سلطنت بار کل گیارہ سلطنت نے حکمرانی کی ان کے پہلے راجہ کا نام مالو راجہ تھا جبکہ اس ریاست کے آخری راجہ کا نام تربوانہ پالا تھا سولنگی قوم کے جدہ امجد سولنگی کی آگے دو بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام ماچی جبکہ دوسرے بیٹے کا نام مادن تھا جو کہ بعد میں ماغد ہو گیا سولنگی قبیلہ کے لوگوں کی اکثریت اپنے آپ کو راجپوت سلسلہ سے جوڑتی ہے جبکہ ایک مختصر گروہ ان کو جات نسل سے بھی جوڑتا ہے ملتان اور گدو نوا کے سولنگی زراعت کے پیشات سے منسلک ہیں پاکستان میں سولنگی قبیلہ کے لوگ سندھ میں ترپارکر سجاول تھٹھا خیرپور بدین رحیم یار خان سادکہ آباد بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے دیکر علاقوں میں آباد ہیں سولنگی کے بیٹے کی نسبت سے اس قبیلہ کو ماچی بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے مضبوط جسامت والا نوجوان ماچی کہلانے کی بنیادی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سندھ میں نیری نظام سے قبل اس قبیلہ کے لوگوں کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا مگر ضروری نہیں کہ ہر سولنگی یا ماچی مچھیرہ ہی ہو سولنگی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز بودوباش یعنی لباس وغیرہ بلوچی اور عرب کلچر سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں سولنگی قبیلہ کے لوگ سرائکی بلوچی اور سندھی زبانیں بولتے ہیں ماہ جی کی نسبت سے سولنگی قبیلہ کے مختلف علاقہ جات بھی منصوب ہیں جیسے ماچ اور ماچی کا وغیرہ ماچی کا پنجاب کے علاقے رحیم یار خان کی سندھ کی طرف آخری کشبے کا نام ہے ماچی کا کسی زمانے میں سولنگی قبیلہ کا گھر تھا اور ماچی کا ایک ریاست تھی جس میں رحیم یار خان سادکاباد میرپورما تھیلو اور عبادوں کے علاقے شامل تھے سولنگی انتہائی مہنتی اور جرد مند لوگ ہیں ان کو انا پسند اور انتہائی غیرت مند مانا جاتا ہے سولنگی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے بہت سی شخصیات نے زمانے میں نام پایا جن میں مشہور اداکار انور سولنگی مشہور صحافی مرتضی سولنگی گولوکار سجاد علی سولنگی پروفیسر سندھ زرعی یونیورسٹری عبدال سولنگی ایڈیشنل سیشن جج زمیر سولنگی آرٹسٹ اکیل سولنگی بیوروکریٹ عبدالنبی سولنگی پروفیسر ڈاکٹر امبر ریحانہ سولنگی گولوکار ارباب سولنگی اور کرکٹر وکرم سولنگی کے نام انتہائی نمائی ہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کعوش پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں